اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلیل کیا ہے دلیل یہی ہے کہ وہ جو تین صورتیں ہیں کہ جنگ میں دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اور انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر چھوٹ بولتا ہے تو درستہ جائز ہے سوال یہ ہے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ ہے کیا کس طرح کا جھوٹ ہے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ بھئی اسلام میں جھوٹ حلال ہے سب سے پہلی چیز جو جنگ ہے جنگ کے بارے میں تمام دنیا جانتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا کہ جنگ خدا ہے یعنی جنگ داؤں پیش کا نام ہے اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بھئی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی ملک پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ دشمن ہے وہ ظالم ہے تو آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے آپ کی اس سے جنگ چل رہی ہے آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم فلان ہتھیار استعمال کرنے والے ہیں ہمارا جو ہتھیار ہے اس کی ٹیکنک یہ ہے آپ نہیں بتاتے ہیں کوئی نہیں بتائے گا اس کو ہم چھپاتے ہیں ظاہر سے بات ہے یہی چھپانا صحیح ہے تو جنگ جو ہے لڑی کیسے جاتی ہے اور جنگ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کس طرح ہوتا ہے اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ اس میں کس بجائز ہے کس بجائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا کسی کے ساتھ فرات کرنا کسی کا حق مارنا بلکہ یہاں پہ کس بجائز ہونے کا مطلب سب کچھ وہی ہے جو جنگ میں ہوتا ہے یعنی جنگ میں ہم ایک دوسرے کو اپنی طاقت دکھاتے ہیں ہمارے پاس اگر طاقت نہیں بھی ہے مثال کے طور پر ہم کمزور ہیں اندر سے تو ابھی کیا ہم دکھائیں گے کہ ہم کھڑے ہیں ہم تمہارے مقابلے کے لئے آئے ہیں اور ہم تمہیں نشتوں نابود کر دیں گے آپ طاقت دکھائیں گے اپنے جسم سے بھی طاقت دکھائیں گے اپنے الفاظ میں بھی طاقت دکھائیں گے آپ ڈائلاغ کریں گے تو اس میں بھی طاقت دکھائیں گے آپ کوئی ٹکنک استعمال کریں گے اس میں بھی طاقت دکھائیں گے یعنی ہر طریقے سے آپ اپنے آپ کو طاقتور دکھائیں گے جنگ میں اور بولیں گے بھی کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے ایسا تو نہیں کہیں گے نا کہ ہمارے پاس جو ہے تمہاری فوج کے مقابلے میں عادی فوج ہے ایسا تو آپ نہیں کہیں گے بلکہ آپ یہ ظاہر کریں گے کہ ہمارے پاس فوجیں موجود ہیں ہمارے پاس ہتھیار موجود ہیں ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ہم تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ جو دعو پیچ ہے اس دعو پیچ کو قذب کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کو جنگ کا دعو پیچ کہتے ہیں بہت کامن سی بات ہے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس لئے اس پہ زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسری چیز ہے دو لوگوں کے درمیان سلح کرانا بھئی کیا ہر سچ ٹھیک ہوتا ہے کیا ہر سچ کو بتا دینا چاہیے سچ کا مقصد کیا ہے سچ کا مقصد اصلاح ہے اور جھوٹ کا فساد اب اگر کسی سچ سے فساد ہو اور کسی جھوٹ سے اصلاح ہو تو کیا کریں گے ہم بھئی اس سچ کو ہم کٹ کریں گے اس جھوٹ کو استعمال کریں گے معاملہ یہاں کیا ہے کہ دو لوگ ہیں دو لوگوں میں اختلاف ہے اب جب دو لوگوں میں اختلاف ہے تو دو باتیں ہوں گی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات سنی اس سے جا کے بتا دیا اور اس کی بات سنی اس سے آ کے بتا دیا یہ تو آپ سچے صاحب ہو گئے کیا سچے صاحب ہو گئے کہ بھئی اس نے کچھ اس کے بارے میں کہا تو آپ نے سچ بولا جا کے اس کو بتا دیا دوسرے کو اور دوسرے نے کوئی بات کہی تو آپ نے پہلے کو آ کر کے بتا دیا آپ نے سچ بولا یہ آپ سچے صاحب بن گئے اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے یہ چغلی ہے یہ چغلی حرام ہے آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کے سامنے ہیں چاہے سامنے نہیں ہیں اس کی برائی کر رہے ہیں اس کے اندر وہ برائی موجود ہے اس کے اندر وہ خرابی پائی جا رہی ہے آپ اس کی خرابی بیان کر رہے ہیں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں اسلام کہتا ہے نہیں کر سکتے آپ اس کی خرابی اور برائی نہیں بیان کر سکتے آپ سچ بول رہے ہیں بھئی لیکن کیا یہ سچ بولنا درست ہے کہ آپ کسی کی خرابی کو بولیں اور کہیں میں تو سچ کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں اسلام کہتا ہے ایسا نہیں کر سکتے آپ کے مذہب میں اگر جائز ہو کسی ملید کے ہاں اگر یہ جائز ہو تو وہ سمجھے مگر اسلام اس سچ کو جائز نہیں کہتا اسلام نہیں کہتا کہ کسی کی بہن بیٹی میں کوئی بات ہے تو اس کو آپ مارکٹ میں کسی آدمی سے بیان کرو کسی کی آبرو لو کسی کے گھر کا کوئی پرسنل معاملہ ہے کسی کی زندگی کی کوئی پرسنل چیز ہے آپ کو معلوم ہو گیا کسی وجہ سے آپ اس کو لوگوں میں بیان کریں اور آپ کہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں اسلام اس کو جائز نہیں کرتا اسی طریقے سے جھوٹ کا مسئلہ ہے دو لوگوں میں جب اختلاف ہے تو جھوٹ جائز ہونے کا یہاں کیا مطلب ہے جھوٹ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے پاس جائیں تو آپ کہیں وہ تو آپ کے بارے میں اچھی باتیں کہتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے کچھ اچھی باتیں ایک آدمی ممکن ہے کہے بھی تو ان اچھی باتوں کو ہائلائٹ کیا جائے کہ بھی فلاں تو آپ کے بارے میں اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی برائی نہیں کر رہے تھے ایسا لگتا کہ بہت دشمنی آپ لوگوں کے اندر ہے لیکن دشمنی ایسی تو نہیں مجھ کو دکھ رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پوائنٹ کر کے اس کو بیان کرنا دوسرا ہے کچھ اپنی طرف سے اس میں اضافی ملا بھی دینا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے اور اس کے پاس جائے تو ایسا کہیں اور جب اس کے پاس آئیں تو پھر اس کی تعریف کریں کہ آپ کے بارے میں تو اس نے مشاء اللہ تعریف کر رہے تھے آپ کی وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ ہو تو یہ ہے وہ جھوٹ جس جھوٹ کو لے کر کے اسلام سے نفرت دلانے کا کام ہو رہا ہے کہ بھی دیکھئے اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی جس کے پاس ذرا سا بھی عقل ہوگی اس کو وہ والا جھوٹ سمجھے گا جس جھوٹ سے ہم نفرت کرتے ہیں اور جو جھوٹ سماج کے لئے فساد اور نقصان کا سبب ہے تیسری چیز ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لئے اب بیوی کو راضی کرنے کے لئے جھوٹ بولنے کا معاملہ کیا ہے بھئی ایک بیوی ہے آپ کی اور اس نے کھانا بنایا ہوا ہے بڑی محنت سے آپ کے لئے اس نے کھانا تیار کیا ہے بہت محنت سے کھانا آپ کے لئے اس نے تیار کیا ہے مگر مان لیجئے کہ جیسا وہ کھانا بننا چاہیے ویسا نہیں بنا ہے یا مان لیجئے اس کھانے میں کوئی کمی ہے مگر اس نے تیار بہت محنت سے کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ کھانا اچھا نہیں ہے آپ اپنی بیوی کی محنت کو تو دیکھئے کسی محنت سے اس نے تیار کیا ہے اس کو جو علم تھا اس کو جو معلوم آپ تھی اس کو جو طریقہ تھا اس نے پورے طریقے استعمال کر دیے مگر اس کے بعد بھی کھانا ویسا اچھا نہیں بنایا پھر بھی آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تم نے بنایا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ جھوٹ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے آپ اپنی بی بی کو کہتے ہیں چاند جیسی ہے تو کیا بی بی واقعی چاند جیسی ہوتی ہے تم بالکل چاند ہو تو کیا بی بی واقعی چاند ہوتی ہے میں تب کیسی باتیں کہہ رہے ہیں اسلام یہی بات کہہ رہا ہے آپ کی بی بی ہے اور اپنی بی بی سے آپ ایسا کہہ سکتے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے اچھا معلوم بھی ہوتا ہے آپ جب چاند جیسی اپنی بی بی کو کہہ رہے ہیں تو بی بی کو معلوم ہے کہ میں چاند نہیں ہوں اور میں چاند جیسی بھی نہیں ہوں مگر اس کو اچھا لگتا ہے کسی کے بھی آپ تعریف کرتے ہیں تھوڑا وہ تعریف والی بات اس کے اندر ہے بھی نہیں لیکن جب آپ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے پیار کے الفاظ استعمال کرتے ہیں محبت کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو انسان کو اچھا لگتا ہے ایک آدمی اپنی بیوی کے لئے ایسا کر سکتا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو حقیقی نہ ہوں جو سچ نہ ہوں لیکن بیوی کو اس سے خوشی ملتی ہو بیوی کو اچھا لگتا ہو تو ایسے اچھے الفاظ جو بھلے حقیقت میں نہ ہوں ریل میں وہ چیز اس کے اندر نہ ہو مگر پھر بھی آپ اپنی بی بی کیلئے کہہ رہے ہیں تو اسلام کہتا ہے ایسا کہنا چاہیے اور جھوٹ اور سچ کا جو فلسفہ تھا میں نے وہ بیان کیا اب آپ بتائیے یہ تینوں باتیں جو میں نے بتائی ہیں کیا اس میں کوئی فالٹ ہے کیا اس میں کوئی آئیب ہے ہرگز نہیں یہ ایک عام انسانی عقل ایک نورمل سا آدمی جس کے پاس بھی عقل ہے جو پاگل نہیں ہے کسی ملہد کی طرح نفرت میں جو پاگل نہیں ہے گرڑا میں جو پاگل نہیں ہوا ہے جھوٹ فیلانے کیلئے جو پاگل نہیں ہوا ہے وہ اسلام کی خوبی کو دیکھے گا اس کو خوبیوں میں شمار کرے گا نہ کہ اسلام کے آئیب کے طور پر اس کو پیش کرے گا لیکن برا ہو نفرت کا کہ جو بات خوبی کی ہے جو بات تعریف کی ہے جو بات لوگوں میں فیلانے کی ہے کہ دیکھئے اسلام نے نقصان اور فائدے کا کتنا لحاظ کیا ہے لوگوں میں فساد نہ ہو لوگوں میں پیار بڑھے لوگوں میں محبت ہو اس بات کا کتنا لحاظ کیا ہے یہ خوبی ہے اسلام کی یہ جو ہے کہنے کے بجائے یہ کہا جائے کہ یہ آئیب ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سچ کی سمجھ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راستے ہیں suit origin ڑے ڑا 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 ڈ